بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ویورز تو ویورز پچھری دو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ S1, S2 بار بینڈنگ شیڈول سلیب کا کیسے بنا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا S3 پورشن سلیب کا جو بار بینڈنگ شیڈول ہے یہ کیسے بنا جاتا ہے تو ویورز یہ S3 سلیب ہے ڈیزائنر نے جو اس کا جو سلیب کا مارک دیا ہوئے وہ S3 ہے تو S3 ہے یہ اس کی تکنس بھی 5 انچ ہے اور یہ 3 ستر کا سٹیل ہے 9 انچ سنٹر سنٹر ہے جو اس کی مین بار ہے اور جو لانگ بارٹر میں اس کی دسٹیبیشن بار ہے یہ 3 ستر کی بار ہے اور یہ 10 انچ سنٹر تو سنٹر ہے تو ویورز اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے کیلکلیٹ ہو سنٹر میں جو بار ہیں یہ مین بار ہیں تو ویورز اس کی جو ویورز ہے وہ 6 فٹ آٹھ انچ ہے تو 6 فٹ آٹھ انچ میں جو سلیب کا جو کور دیا ہوئے وہ پونی انچ دیا ہوئے پونی انچ دیا ہوئے دونوں سائیڈوں سے 6 فٹ آٹھ انچ میں سے ہم ڈیڈٹ کر لیں گے تو ڈیڈٹ کرنے کے بعد ریمیننگ اس کی جو ہے وہ کٹ لیندھ ہوگی تو یہ جو اس کی جو سپیسنگ دی ہوئی ہے یہ آٹھ انچ ہے دی ہوئی ہے سنٹر سنٹر آٹھ انچ ہے تو یہ کتنی بارز پڑھیں گی تو ٹوٹل ہمارے پاس جو لیندھ ہے وہ لیندھ ہے بیس فٹ چارنج تو بیس فٹ چارنج کو ہم اس کی سپیسنگ کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹوٹل نمبرزہ بارز کیلکلیٹ ہو جائیں گی تو اس کی ایکسر شیٹ پہ جاتے ہیں مین بارز ایس تھری جو اس کا بار مارک ہے سلیم مارک ہے وہ تین ستر کی یہ بار ہے اور اس کی جو سپیسنگ ہے وہ نو ایج ہے نو ایج سپیسنگ ہے تو نمبرہ یہ دو سلیپس ہیں تو نمبرہ بارز نیچے ایک میں جو پار نہیں ہے وہ 28 بارز پار رہی ہیں 28 کو 2 سے ملٹی پلائی کریں گے تو ٹوٹل نمبرہ بارز ہمارے پر 56 ہو جائیں گی تو ایکی بار کی جو لیندھ ہے وہ 6.54 ہوگی تو 6.54 کو جب ہم 56 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو ٹوٹل جو تین ستر کی بار ہے وہ ہمارے پاس جو اس کی کٹ لیندھ کیلکلیٹ ہوگی تری ڈبل سکس ہوگی تو شیپ آب بار یہ ایک سٹیٹ بار بنے گی ڈسٹیبیشن بار لانگ بار تو ویور اس روح میں جو بارڈ پاڑ رہی ہیں یہ ڈسٹیبیشن بار ہے یہ ڈسٹیبیشن بار ہے جو پاڑ رہی ہیں اس پین میں تو اس کی جو اس نے سنگ دی ہوئی ہے وہ دس ہنچ دی ہوئی ہے دس ہنچ سنٹر سنٹر دی ہوئی ہے تو ان بار کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ شارٹ سپین کی ہم ویٹھ لے لیں گے یہ سلیب کی ہے پانچ فٹ پانچ فٹ ہے تو پانچ فٹ میں سے دونوں طرف کنگریٹ کا کورا مائنس کر دیں گے فائب میں سے پونیچ ادھر اور پونیچ دیڈ انچ مائنس کر دیں گے تو دیڈ انچ مائنس کرنے کے بعد جو ریمیننگ ڈیمینشن ہوگی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کی سپیسنگ کے ساتھ سپیسنگ اس نے دی ہوئی ہے ڈیزائنر نے دس انچ دی دس انچ کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیسٹریبوشن بار نمبر آب بار اس کی کیلکولیٹ ہو جائے گی تو اسل کی شیٹ پہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں ڈیسٹریبوشن بار اس تری تین ستر کی بار ہے یہ دس انچ سنٹر سنٹر ہے نمبر آمیمبر دو سپین ہے نمبر آب بار ہی نیچ ایک میں ایٹ پار ہی ہے ایک کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو توٹل ہمارے پاس بار سکسٹین ہو جائیں گی تو ایک بار کی جو لیند آ رہی ہے وہ ڈبل ٹو فائ فور آ رہی ہے تو ڈبل ٹو فائ فور کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو توٹل ہمارے پاس جو نمبر آب بار آئیں گی تری سکسٹی ون آئیں گی اس کے بعد ایکسٹر بار کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایکسٹر بار ہے یہ ایکسٹر بار ڈیزائنر نے دی ہوئی ہے یہ بار دی ہوئی ہے تو ایکسٹر بار کلکلیٹ کرنے کے کریٹر یہ پیشی دو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے یہ دیا ہوئا ہے ایل فور ایک سپین ہے اس کے سنٹر سے لے گی تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس پورشن کی لیندھ کلکلیٹ ہو جائے گی اسی طرح یہ پورشن ہے ایل تھری ایل تھری کو ڈیوائیڈ ہم ڈیوائیڈ ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں سے ہماری اس کی کٹ لیندھ ہے نکل آئے گے دونوں لیندھوں کو جمع کرنے کے بعد ٹوٹل یہ لیندھ کلکلیٹ ہو جائے گی تو اسی طرح سے اس کٹ یہ ٹوٹل سپین لے لیں گے سنٹر سنٹر یہ ہمارے پاس آجے گا سولن فوٹ آٹھ ہنچ ہے جائے گا سولن فوٹ آٹھ ہنچ کو تھری کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تھری کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو سنٹر سے ہمارے پاس یہ لیندھ کلکلیٹ ہو جائے گی یہاں تا ٹھیک تو اس کے بعد اس کے سنٹر سے اس ایکسٹر بارڈ کی لیندھ کلکلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک اس پین کی ہم لیندھ ٹوٹل اوڑا لیندھ لے لیں گے اس کے سنٹر سے یہ لیندھ لے لیں گے تو سولن فوٹ آٹھ ہنچ کو ہم ڈیوائیڈ تھری کریں گے تو اس کی جو لیندھ ہے یہاں تک کلکلیٹ ہو جائے گی ٹھیک یہ لیندھ لے لیں گے اس کے بعد یہ لیندھ تو ان تینوں آپ ڈیمینشن کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل کٹ لیندھ اس کی کلکلیٹ ہو جائے گی اس کی جو کٹ لیندھ ہے وہ سولنہ فوٹ گیارہ انچ ہے تو کتنی یہ بارز پڑھیں گے یہ ٹوٹل آم سلیب کی لیندھ لے لیں گے یہ لیندھ لینے کے بعد دونوں طرف کنکریٹ کور مائنس کریں گے مائنس کرنے کے بعد اس کی سپیسنگ ڈیزائنر نے دی ہوئی ہے تین سوٹر کی بارہ یہ پانچ ہی سنٹر سنٹر پار رہی ہے تو اس سپیسنگ کو اس پین کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے اس لیندھ کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہماری ٹوٹل نمبر صاحب بارز کلکویٹ ہو جائیں گی تو یہ اس نے بتایا کہ یہاں سے لے کے ایکسٹر بار جو پڑھیں گی یہاں تک پڑھیں گی تو بیس فوٹ چارنج تک یہ بارز پڑھیں گے تو بیس فوٹ چارنج کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کی سپیسنگ کے ساتھ پانچ ہی سپیسنگ کے ساتھ تو ٹوٹل ایکسٹر بار کیلکویٹ ہو جائیں گی تو ایکسٹر بار یہ اس 3 ہے اس کا جو بار مارک ہے تو ڈیوائیڈ نے دیا تین سو ترے پانچ سپیسنگ کے دو سپین ہے تو ایک میں جو پڑھ رہی ہے فوٹی نائن ہے تو فوٹی نائن کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ٹوٹل نمبرہ زبان 98 ہے تو ایک بار کی جو لیندھ بان رہی ہے وہ سکسٹین پوائنٹ نائن ٹو بان رہی ہے نائن ٹو کو جب ہم 98 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پر جو ٹوٹل بار آئیں گی ان کی جو کٹ لیندھ آ رہی ہے وان سکس فائی ویٹ آ رہی ہے تو ویورس اس طرح سے ان ٹوٹل بار کی کٹ لیندھ کو ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد یونین ویڈ پونٹ پر فٹ اس کا فیکٹر ہے پوائنٹ 376 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل یہ ویڈ پونٹ میں آجائے گا ایڈ نائن سکس آجائے گا پونٹ کو کیجی میں لانے کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو فور سکس کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیجی میں آجائے گا کیجی میں میٹر ٹن میں لانے کے لیے ڈیوائیڈ وان تھوزن کریں گے تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ فور زیرو سیون میٹر ٹن اس کا ویڈ آجائے گا تو ویورز اس طرح کے سے ہم اس کی کیلکویشن کریں گے وہ بار برنے شروع بنائیں گے تو ویورز انشاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہیں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم